ایک ایک آیت آج کوٹ کرنا ہوں گروہ مہراج کی بتائی ہوئی ہے اور ویریفائیڈ ہے کیسے پریبھاشت کیا گیا ہے خدا کو اور کیسے پریبھاشت کیا گیا ہے پرماتما کو how similarly in وید and in قرآن پریبھاشت کرے اللہ تعالیٰ کی پرماتما کی پروردگار کی خدا کی پریبھاشا ہوا الاول ہوا الاخر ہوا الظاہر ہوا الباطن وہوا وقلل شاین علیم ہوا الاول he is the first there's nothing before him ہوا الاول ہوا الاخر اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا وہ پروردگار وہ ہے جس کے آگے کچھ نہیں ہوگا اس کے آگے کچھ ہے نہیں ہوا الظاہر جتنا دیکھتا ہے وہ سب وہی ہے ہوا الباطن جو نہیں دیکھتا ہے وہی تھوڑی ہے چندرما کا پچھلا حصہ نہیں دیکھتا تو کیا ہے نہیں تو جو تمہیں نہیں دیکھتا لیکن ہے وہ بھی وہی ہے ہوا الظاہر ہوا الباطن وہوا وقلل شاین علیم ہر باطن کو جاننے والا ہے وہ اور کیا کہتے ہیں وید کیا کہتے ہیں شیو سحسر نام میں بھگوان شنکر کے ہزار نام ہیں انا دینتہ ویقتہ ویقتہ بہششتہ انا دینتہ جس کا آدھی نہیں جس کا انت نہیں انا دینتہ ویقتہ ویقتہ جو ویقتہ ہے وہ سارا وہی جو او ویقتہ ہے وہ وہی بہششتہ سربگیا سب کچھ جاننے والا consciousness کا source ہے نا وہ اس لئے سب کچھ جاننے والا وہی پرواتما وہی پروردگار اور بائبل and the alpha and the omega and the alpha and the omega and the first and the last کس سے لڑ رہے ہو اور کیوں لڑ رہے ہیں ہم ہم کیوں نہیں کور میں جاتے اور ان ایک باطنوں کو دیکھتے جو ایک دم ایک طریقے سے define کرتا ہے اس فرماتما کو اور اس کو چھوڑ کر کے ہم چھلکوں پہ لڑائیاں لڑ رہے ہیں گودے چھوڑ کر کے ہم چھلکوں پہ لڑائیاں لڑ رہے ہیں جاننے کم آ رہے ہیں دکانیں جلاتے ہیں شہر پھوک دیتے ہیں اور اپنے اس دیش کی اور آس پاس کے پڑوسی دیشوں میں بھی تباہیاں کٹی ہوئی ہیں چھلکوں کی لڑائی سوفی فکیر کہتا ہے ان الحق تینسلیٹڈ یہ سوفی فکیر بولتے ہیں لیکن ہم ہیں کہ لڑنے سے بعد نہیں آنے والے ہم ہیں وہ اسے نہیں سنیں گے نہ ماننے کو تیار ہوں گے وہ وہی بات ہولی بیبل جب کہتی ہے کہ am the way the truth and the life no one cometh unto the father but by me but by me means through the soul جو ہمارے اندر وہ جوتی کا پنج ہے اسی کے through راستہ اندر جائے گا ایک بات اور وید کہتے ہیں اس کی پروردگار کی کوئی مورتی نہیں بن سکتی وید کہتے ہیں نراکار برمکو جب پریبھاشت کرتے ہیں تو کہتے ہیں گروہ جی بیٹھے ہوئے ہیں کچھ اگر کھوٹ ہو تو ٹوک دیں گے وہ جو مورتی پوجن غلط نہیں ہے اپنے حساب سے انہوں نے کہا وہ initial stages میں آپ کے لئے ٹھیک ہے کرو آپ بھاو آپ نے وہاں پرتشتہ کی آپ کو پرنام دے گا لیکن سچ مائنے میں جو نراکار پر برم ہے اس کی مورتی ورثی نہیں بننی تو باتیں پھر وہی ساری کی ساری جہاں ایکہ ہے وہ دیکھیں گے نہیں جہاں جھگڑا ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں وہاں ہاتھیار نکال لیے ہیں سچ بات تو یہ ہے کہ آج کی دکت یہ ہے کہ یہ ادھرم جو ہے یہ دھرم کے روپ میں چلا آیا ہے سمسیہ یہ ہو گئی جو نہیں کرنے لائک باتیں ہیں انہیں ہم مانتے ہیں کہ یہ دھارمک ہے ستی پرتا تھی کبھی اسی دیش میں چھ سال کی بچی کا بیعہ کر دیا اسے شادی پتا نہیں گڑیے گڑی کھیلتی ہوئی اور وہ بیٹھی اور مٹھائی کھا کر کے بی بی بن گئی پتنی ہو گئی اور بگل کے گاؤں کا لڑکا آٹھ سال کا کسی بیماری میں چلا گیا اب یہ ستی ہو گئی اب اسے چڑھا دو کسی دھیر سارے لگڑی کے دھیر پہ اور لاتھیوں سے پیٹ کے اور ڈھول ڈھڑا ڈھول ڈھپاتے مچاتے ہوئے ستی کر دو پاگلپن it was never a prescription of any of the religions that we have لیکن وہ ایک بار دھرم مان لیا لوگوں نے تو اپنی بیٹیوں کو جلا دیا دیکھ کر تب ہے جب دیش میں ادھرم دھرم کا لبادہ اوڑ کے آتا ہے لڑائی لمبی ہو جاتی ہے ہم اسے دھرم مانتے ہیں جو ادھرم ہے ابھی چل رہا ہے میں ابھی میں نے کیمپین کیا جوالپور میں انٹی کریکر کیمپین دیوالی پہ مریادہ پرشوتم بھگوان رام کے آگمن کے نام پہ یہ دیش دشنات جی چھ ہزار کروڑ روپے کا بارود اپنے آسمان میں پھرتا ہے چھ ہزار کروڑ کا بارود اس دیش میں جہاں دیوالی کے دن کروڑوں کے ہاتھ میں ایک بتاشا نہیں اور ایک دیا نہیں ادھرم جوہ کھیلتے ہیں شراب پیتے ہیں دیوالی میں لکشمی جی پرسند ہو جائیں گی جوہ کھیلنے سے what a madness is that لیکن چل رہا ہے ادھرم جب دھرم کا لبادہ اوڑ کے گھسے گا سماج میں تو نکالے نہیں نکلے گا آسانی سے اور اگر وہ نکلے گا آپ کے پریاس سے آپ جگے ہوئے لوگ ہیں آپ کے پریاس سے جائے گا رہا چلتوں کے پریاس میں سے وہ بات نہیں آنی وہ سمجھ ہی نہیں سکتے یہ آپ سنتو رہے ہو آپ شاید سمجھ بھی ضرور رہے ہوگے اس دیش کا ایک بڑا حصہ ان باتوں کو نہ سن پائے گا نہ سمجھے گا دھر ہی نہیں اس کے پاس سمجھ بھی نہیں اس کے پاس اور آوشکتہ اس بات کی ہے کہ ادھرم جب دھرم کا لبادہ اوڑ کے آئے تو پہچان کے اگنور کر دو لڑائی نہیں لڑنی آوشکتہ نہیں اس سے لڑائی کی it only needs to be ignored and probably that will do the trick next سچ بات تو یہ ہے کہ ہم جیسا میں کہہ رہا تھا کہ ہم چھلکوں کی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں گودے کیوں دھیان نہیں دے رہے اور میرے گھر پہ میں شام کو آس پاس کے محلے کے گریب بچوں کو پڑھاتا ہوں تھوڑے سے انہیں روز ایک ٹوفی ایک بچے کو دیتا ہوں ان کو انکریش کرنے کو کی وہ آئیں اور وہ اب جا کے تھما ہے کچھ دنوں پہلے ورنہ روز کا چھگڑا تھا ایک ٹوفی لال ریپر میں ہری ریپر میں بپل ریپر میں وہ مجھے لال چاہیے سر مجھے ہری والی چاہیے لڑنے پہ ہم آدھا آپس میں اور جسے ہری مل گئی وہ اچھلتا ہے اندر بلکل ایک چیز لیکن وہ ریپروں کی لڑائی میں پریشان ہمارا سارا دیش آج اس دھارمک ریپر کی لڑائی میں گھتا ہوا اور یقین مانو آپ کی وہ پروردگار اوپر سے دیکھتا ہوگا تو بڑا ہستا ہوگا یہ منش میرا انٹیگریٹی اور میرا کمپیشن لے کر کے پتھوی پر میرے نمائندے بن کر کے ان ریپرس پہ الچے ہوئے لڑ رہے ہیں اور یہ میرے گھر کی چھت کے بچے تو چلو کھالی آواز کشی کرتے ہیں یہاں تو چاکو لگا دیتے پیت میں یہاں تو جان مار دیں گے دکانیں جلا دیں گے شہر لوٹ لیں گے ان ریپرس کی لڑائی میں کب تک چلے گا مطروں سچ بات تو یہ ہے میں ہلکا محسوس کر رہوں گا آج آپ کے بیچ پہ یہ باتیں کہہ کر کے میں نے یہ بوجھ اتار کر کے آپ کے کندے پہ ڈالا آج میں اکیلا تھا یہ بات بولنے کو آج کے بعد آپ سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ایک بار رکھو ٹھہرو سوچو جاگروک ہو اور جاگروک کرو اور رکھو ورنہ یہ دیش کی تباہی ایسے ہی چلتی رہے گی نیکسٹ موسیقی موسیقی